اسی طرح علیہ السابہ سے ایک قول نکل کیا جہربی صاحب نے سیدنا سفیان بن عوف کے بارے میں اب میں یہ بھی ارز کر دیتا ہوں سفیان بن عوف کے بارے میں صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے کچھ محدثین کہتے ہیں صحابی تھے کچھ کہتے ہیں صحابی نہیں تھے اگر وہ صحابی نہیں تھے تو پھر صحابی کہہ کر ان پر اس طرح کی جرہ کرنا حافظ زہدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے صاف انداز میں تاریخ الاسلام جلد دو صفحہ پانچ سو ایک پہ لکھا ہے کہ لا صحبت اللہ علیہ سفیان بن عوف صحابی بلکل نہیں تھے کتن صحابی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی انہیں حاصل نہیں ہوا تو یہ ان لوگوں پر جرہ کر کے جو صحابی نہیں ہیں جرہ کرنا صحاب اکرام پر کہنا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا تو اسے لسنس مل گیا بری باتیں بھی جرہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب اکرام کے بارے میں کی ہیں اور دیکھیں یہ صفحہ بن عوف صحابی بھی راجے کول کے مطابق صحابی بھی نہیں ہے تو پھر بھی حافظہ بھی راماندر نے فیصلہ بھی دیا کہ صحابی نہیں ہے پھر بھی ان کو صحابی بنا کر ان کے خلافتے جھوٹی روایت اور پھر روایت بھی جھوٹی وہ بھی ثابت نہیں ہے جو ان کے بارے میں بیان کیا کہتے جی وہ جہید اور امبار کے علاقے میں انہوں نے لوگوں کو قتل کیا اور غلام بنایا دوسرے پاس سے صفیان ابن عوف ایوی صاحب انہوں لافتہ کری جی راکھان کو علاقے لوٹلا انہوں نے لوگوں کو قتل کر دے اے درہنے تک آتے ہیں صحابی بھی دوسری تیسری جلحصہ صفیان ابن عوف ایوی صاحب بن نبی صلی اللہ اے بھی حضورتہ ساتھی وَهُوَ اللَّذِ يَغَارَ عَلَا حِیْتْ وَلَمْبَارُ فِيَا یعَامِ عَلِيمِ فَقَتْ عَلَا وَسْبَارِ اے وَا جنہیں حضرت علی نے مانے کی ہے ہیتْ وَلَمْبَارُ دے لاتے ہیں اے تھیر نے تباہی بچائی ہے لوگوں نے قتل کر دیتا اور انہوں نے غلام بنایا مسلمانوں حالانکہ آپس نہیں جانگے غلام بنا ہوندہ کوئی کار یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اس کو بیان کرنے والے مصب بن عبداللہ زبیری ایک سو چھپن حجری میں پیدا ہوئے ہیں مصب بن عبداللہ زبیری ایک محرف ہے انہوں نے یہ بات بغیر کسی سند کے پیش کی ہے ایک سو چھپن حجری میں پیدا ہوئے ہیں سفیان بن عبب باون حجری میں پہت ہوئے فیفٹی ٹو حجری میں سفیان بن عبب پیدا ہوگئے اور مصب بن عبداللہ زبیری کہیں وہ ایک سو چھپن حجری میں پیدا ہوئے تو ایک دن کا بھی اگر فاصلہ ہو کہ ایک شخص ایک دن پہلے فوت ہو رہا ہے اور ایک دن پہ وہ پیدا ہو رہا ہے تو اگر اس کی زندگی میں وہ پیدا ہو بھی چکا ہو لیکن اتنی اس کی عمر نہ ہو کہ بات کو سمجھ سکے اور ایک شخص سے پیدا ہی تب ہو رہا ہے جب وہ شخص فوت ہو رہا ہے اور تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہے ایک سو چار سالوں کا فاصلہ ہے ایک سو چار سال بعد جو شخص پیدا ہو رہا ہے اس شخص کے جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس سے اس کی روایت متصل کیسے ہو جائے گی اور صحیح کیسے ہو جائے گی یہ جہالوی صاحب نے ایک جھوٹی روایت سخت جھوٹ پتہ نہیں درمیان میں کیا کیا بلائیں اور مسئیبتیں ہیں سند میں اگر سند ہوتی تو تو موسیٰ بن عبداللہ زبیری جو ہیں جو ایک سو چار سال بعد پیدا ہوئے ہیں سفیان بن عوف کے وہ کیسے سفیان بن عوف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا جی ہیت اور امبار کے علاقے میں لوگوں کو قتل کیا غلام بنایا یہ کیا وہ کیا ظلم ڈھایا یہ ساری زیب داستان جو چھاروی صاحب نے بنائی اس کو مطلب ہے کہ زیب داستان کے لیے یہ ساری جھوٹی روایتیں پیش کی ان کی یہ حقیقت ہے ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے رکھی ہے کہتے ہیں اور اس جھوٹی روایت کی پر تفسرہ کرتے ہوئے جی صحابی نے دین کی مٹی پلید کر دی دین کی مٹی پلید کر دی دین کی مٹی پلید کر دی دین کی مٹی پلید مسلمان لڑکیاں روڑیاں مرادیاں نوزباللہ جھوٹے انگام صحب اکرام پر جھوٹی روایت کی بنا پر جن کی سند ہے ہی نہیں دیکھئے یہ سند ہے ہی نہیں نا مسلم بن عبداللہ عزبیری تو ویسے ہی بیان کر رہے ہیں سند کے بغیار ہی بیان کر رہے ہیں ان کو کس نے بتایا ہی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا خود جانلی صاحب کہتے ہیں کہ تاریخی اکثر روایت ایسی ہیں جن کی سند نہیں ہے اگر ہے تو کمزور ہے لہذا کسی کے بارے میں ایسی باتیں قطن قبول نہ کرو میرے مسلم بھائی یہ جو تاریخی باتیں ہیں ان میں سے بہت ساموات بلا سندی اور اگر سندے میں یہاں تو بہت کمزور اور ضعیب قسم کی ہیں جو امام تبری وغیرہ نے کٹھی کر رہی ہیں ان کی مراد پر ہم اچنی مضبع فیصلے کر رہے ہیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہی ہیں جو کوئی مصرح بات آئیے نہ سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن اپنے حاک میں آئیں صحابہ اگرام کے غلاب ان کی کردار کشی کرنا اس میں وہ معامل پاک نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے ساری جوٹی روایتیں بھی قبول ہیں کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کو حضم کر کے بس کوئی صحابی تھا صحابی کرتا تھا لہذا اس کو حضم کرتا حضر تریدہ جگینا حرام وہ بیچارے پچھے فوج پہدنوں نے سے لٹکے رہا پہن عبادیاں لٹلیاں قتل ہو گارتی تھی اور ان سارے نو حضم کر جب ایک صحابی کرنا تھا صحابی نے کی ہی نہیں پہلی بات ہے وہ صحابی ہے نہیں دوسری بات ہے ان سے ثابت ہی نہیں جوٹی روایت ہیں